موسیقی السلام علیکم ورد اسلام علیکم ورد اسلام علیکم ورد موسیقی بیکری جو میری اپنی ہے اس میں مجھے مینجمنٹ دیکھنا اور کالیٹی کنٹرول دیکھنا تو اس سے جو ہے میں ٹائم نہیں دے پا رہا تھا یوٹیوب کو تو جو کہ مجھے بڑا افسوس تھا کہ بھائی کنٹینیوٹی ٹوٹ جا رہی تھی لیکن پھر اس کے بعد 2018 میں میں نے میڈ 2018 میں میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا یوٹیوب ڈیفکلٹیز تو کوئی خاص نہیں جی کیونکہ یہ اپنے اوپر ہی ہوتی ہے ہمارے ہاتھ میں ہے کیونکہ اگر آپ سکھانے کے اس پر آتے ہو تو آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا آپ سکھاؤ گے ہاں سیکھنے والے ہونے چاہیے کہ آپ کیا سیکھنے والے کتنے آ رہے ہیں اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سکھانے کا طریقہ کیا ہے آپ کیا لوجک دے رہے ہو کیا کر رہے ہو جو کہ آپ کے سکھانے والے کو آپ کو پسند آ رہا ہے کہ ہاں ان سے سیکھنا ہے پھر دوسری چیز کے چیلنجنگ یہ آئی کہ تھوڑی بہت یہ تھے کہ ٹائم پیریٹ کا ایشو تھا موڈ میرا کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن یوٹیوب کی ویڈیوز میں بنا رہا تھا کیونکہ دن بر کی جو ہے سارے معاملات کیونکہ میں خود شیف ہوں تو مجھے جو ہے کچھ آرڈر ورک بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے میں تھوڑا سا پینڈنگ میں چلا گیا تھا میرا یوٹیوب کے چینل پھر میں نے لیکن اس کو بڑی اتمنان سے سکون سے اس کو ڈیزائن کیا کہ میں ہفتے میں کتنی ویڈیوز ڈالوں اور کس اگر ایک چیز سکھار ہو تو اس کی کتنے پیٹرنز ہوں گے سریز کیا ہوگی وہ ڈیزائن کر کے پھر اس کے بعد جو ہے ویڈیوز بنتی ہیں ریسپیز کا دیکھیں میری جہاں تک تعلق ہے جو میں جو ٹیچنگ کرتا ہوں جو سکھاتا ہوں تو وہ میں ریسپیز نہیں سکھاتا کہ اکتم ریسپی دوسری لوگوں کا اگر آپ انٹرنیٹ میں سرچ کرو تو تو ریسپیز بہت زیادہ ملیں گے آپ کو اصل چیز بیکنگ میں ہوتی ہے میتھرڈ یا کسی بھی چیز میں آپ کو چاہے وہ بیکنگ کی فیلڈ ہو یا کوئی اور فیلڈ ہو لیکن ٹیکنیکس اس کی ٹپس وہ میتھرڈ وہ بہت امپورنٹ چیز ہوتی ہے تو مجھے جو ایک لفیل ہوتا تھا کہ لوگوں کو اس چیز کا ویرنس دینی چاہیے کہ یہ ریسپی اگر فرض کرے ہیں تو اس کو کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے کہاں پہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں کیونکہ ریسپی کوئی اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی جتنی زیادہ آپ کی ٹپس میٹ کرتے ہیں بیکنگ میں ہاں ریسپیز ہیں کچھ جو کہ بہت سیکرٹ ریسپیز ہوتی ہیں وہ اگر آپ یہ دماغ میں بٹھا لو کہ بھائی نہیں میری جو ریسپی ہے میں ہی اسی سے ہی کماؤں گا ایسا نہیں ہے اللہ تعالی جو ہے رسک دینے والا ہے آپ کو جو ہے بس یہ دل میں ہو کہ بس میں کسی کے لیے کوئی برا نہ کروں اور ایک اچھی نیت کے ساتھ آپ سکھائیں کہ بھائی آپ نے کہاں لے کے جانا ہے ریسپی آپ آگے دیں گے اگر آگے والا عزت کرنے والا ہوگا تو وہ آپ کی ریسپی اگر یوز کر رہا ہے تو آپ کو دعاوں میں یاد رکھے گا اور آگے آپ کو آپ کے بارے میں بتائے گا کہ ہاں میں نے یہاں سے یہ سیکھا ہے پیشن پیشن ایٹ ڈیپینڈز کے آپ کس کو آپ کو اچھا لگتے ہیں جیسے بیکری ہی میں ہی بہت سارے پروڈکٹس ہیں آپ کو جانتے ہو بسکٹس ہیں کےکس ہیں بریڈ ہے اور بھی بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں نمکو ہے سویٹس ہے لیکن کیک میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہر کیک میں اپنی کریٹیویٹی دکھا سکتے ہو آپ جیسے کہ بسکٹس ہیں بسکٹس میں آپ ٹھیک ہے آپ کے پاس دس قسم کے بسکٹ ہیں آپ اور کتنے بسکٹ لاسکتے ہو اس میں ایک اگر فرس کریں آلمانڈ بسکٹ ہے آپ کے پاس تو اس میں آلمانڈ میں آپ شیپ چینج نہیں کر سکتے اس کے اندر کچھ کریٹیویٹی نہیں کر سکتے ہاں کر تو سکتے لیکن ایک حد تک کیکس ایسی فیلڈ ہے کیکی کہ آپ اس میں مطلب کوئی بھی آپ کی جہاں تک سوچ جاری ہے وہاں تک جو ہے اس کی کریٹیویٹی دکھا سکتے تو وہ ایک میرے اندر تھا کہ مجھے جو ہے اس کو اپنے آپ کو ایک منوانا تھا کہ میں کہاں تک جو ہے میری سوچ جا سکتی ہے اس کیک کو کریٹیویٹی بنانے میں میرے حساب سے ہارڈ ورک ضروری ہے ہارڈ ورک اگر آپ کرو گے اگر تو وہ سکسس خود بخود آئے گی اگر فوری سکسس کے لئے چاہیے تو وہ آگے فردر اس کا فیوچر اچھا نہیں ہوتا آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ ہارڈ ورکنگ کرو اور جب آپ ہارڈ ورکنگ کرتے ہو چاہے وہ بیکنگ ہو یا کسی بھی چیز میں تو وہ آپ کو اس کا جو پھل ہے نا وہ آگے جاکے دیفنیٹلی ملے گا اور یہ بہت پوائنٹ ہے بہت اچھا سوال ہے یہ جو جوان ہمارے یوٹ وہ شورٹ کٹ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سکسس مل جائے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہمیں یہ بہت آگے کی چیز ہے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ آپ کو سیٹسفیکشن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اگر سیٹسفیکشن مل رہی ہے it means کہ آپ کو آگے آگے سکسس ملے گا ڈگری تو دیکھیں ڈگری جو ہے وہ ضروری ہے مطلب ڈگری صرف ڈگری نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں جب آپ ایڈگیشن حاصل کر رہے ہو کوئی ڈگری جو ہے حاصل کرنے کے لئے آپ کوئی کورس کر رہے ہو تو اس کو پروپر طریقے سے سمجھ کے اس فیلڈ کو پڑھیں اور پھر ڈگری لیں مرنہ صرف ڈگری لینا کہ آپ نے کسی طرح بس کلیر کر لیا اور ڈگری آگئی تو وہ معنی نہیں رکھتی لیکن سکل بھی امپورڈنٹ ہے میری جہاں تک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ سکل اس وقت تک امپورڈنٹ ہے جب تک آپ جو ہے کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہو یا کام کرنا چاہتے ہو آپ کا پیشن ہے پیشن جب ہوگا تو میرا یہ ماننا ہے کہ اسی فیلڈ میں آپ جو ہے سٹیڈی کریں چاہے وہ یہاں پر ہے اویلیبل یا نہیں میرا خیال سے تو پاکستان میں آپ بہت ساری چیزیں الحمدللہ آگئی ہیں جیسے بیکنگ فیلڈ کو ہی لے لیں آپ اس میں یہاں پر اچھے سے ایک سے ایک انسٹیٹیوٹ کھل چکے ہیں تو آپ اس فیلڈ میں جائیں اور سٹیڈی ضرور کریں بگر صرف سکل امپورڈنٹ ہے مانتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہت ضرورت ہے اس سے ہیلپ ملے گی آپ کو میں نے ماسٹر کیا ہے بزنس ایڈمسٹریشن میں اور اس کے بعد میں اصل میں یہ میری فیلڈ اس لئے ہوئی یہ بزنس میں نے اس لئے چوز کیا کیونکہ یہ ہمارا فیملی بزنس تھا میرے فادر کا بزنس ہے لیکن ہاں جیسے باقی سٹوڈنس کو شوق تھا میرے فرینڈس کو شوق تھا کہ بھائی ایک جوب ہوگی نائن ٹو فائف جوب کریں گے تو میرا بھی جوب ایک شوق تھا تو انٹرویوز ہوئے موبلنگ میں انٹرویو ہوا وہاں پر سیلیکشن بھی ہوگئی تھی لیکن پھر یہ ہی ہوئی کہ اب دیکھنا تھا کہ بزنس کو کون دیکھے گا پھر میں جب اس فیلڈ میں آیا تو مجھے اس وقت بہت ہو رہی تھی کہ بھائی میں کیا کروں گا بیکری میں زیادہ مینجمنٹ دیکھ لوں گا تو پھر اس کے بعد الحمدللہ سمجھ آئی بیکری کی فیلڈ کو سمجھا اس کی مینجمنٹ کو سمجھا اس کی کس طریقے سے آپ لیبر سے ٹیکل کرتے ہو کس طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہو یہ بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ بہت امپورڈنٹ ہے زیادہ سی بات ہے آپ کی پڑھائی کبھی بیس نہیں جاتی ہے آپ کی پڑھائی ہمیشہ کہیں کہیں آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ضرور ہیلپ کرتی ہے لیکن ساتھ میں آپ کو بزنس مائنڈ ہونا ضروری ہے موسیقی 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 موسیقی